یہاں پہ ابھی ہم لوگ اتر چکے ہیں یہ فیصل مورکہ کراچی میں جو مین ٹیرمینل ہے یہاں پہ ہم لوگ اتر گئے اور یہاں سے ابھی ہم نے کروانی ہے گاڑی پاپا چی کے گھر تک جانے کے لیے تو اس ہمارا سارا کسار سامانہ ہم نے نکال کے یہاں پہ رکھ دیا ہے تو بس گاڑی کرواتے ہیں جلدی سے ہوتے ہیں یہاں سے روانہ ہوتے ہیں پہلے دھوپ نہیں تھی اور اب جو انہا دھوپ بھی نکلنے شروع ہے سوان میرا یہ کھڑا ہے یہ دیکھیں گاڑی سے بیچارہ رہ رکھے گھڑا ہوا ہے تو بس تھوڑی سی دیر میں ہم روانہ ہو جائیں گے پاپا چی کے گھر کے لیے وہ بھی یہاں سے تقریباً ایک سے دیر گھنٹے کا سفر ہے تو وہ والا سفر کپلیٹ کرتے ہیں ہماری گاڑی بھی آ چکے یہاں پہ بھائی صاحب سامان رکھ رہے ہیں تو میں جل کے گاڑی میں بیٹھتے ہوں اس سائیڈ سے بس اسٹین سے ہم لوگ گھر کے طرف روانہ ہونے لگے ہیں اور یہاں پہ بھائی ہم لوگ نے گاڑی کروائی اور گاڑی میں ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں لگ بھائی کوئی ہمارا جو سفر ہے نا وہ بھی لیر گھنٹے کا اور بچے ہیں پاپا کا گھر نہیں آسے کافی دور ہے تو ہم لوگ نے گاڑی کروائی ہی تھی رنٹ پہ اور یہاں پہ ہم نے گاڑی کبھی بہت زیادہ بیٹھ گئے تھا کیونکہ گاڑی ہمیں نہیں لیتی دیکھشے بہت زیادہ تھے لیکن دیکھشے میں میں نے کہا پاپا میں تھک گئی ہوں کیونکہ بس میں بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ بیٹھتے ہیں ساری راستے میں تھک گئی تھی کل پانچ بیٹھے تھے اور ابھی تک نہ کافی تکاوٹ ہو گئی تھی اور میرے ساتھ سوہان بھی بہت زیادہ تھا اور یہاں پہ اتنی گف شپ کی تھی آپ لوگ سے اتنی گف شپ کی تھی اور جب گھر آکے میں نے ویڈیو چیک کروئی بھی اس میں اتنا زیادہ شور تھا تو پوری کی پوری نہ مجھے وائس آور کرنی پڑ گئی اور دوبارہ سے آپ لوگوں سے اس طرح سے گف شپ کرنی پڑ گئی اور پیچھے کی سیٹ پہ بھی یہاں پہ میں بیٹھی دی ساتھ میں سامان تھا اور ساتھ میں نے بھی سوہان آرام کر رہا تھا میری گود میں ساتھ میں نے اپنے کھلونے سے کیلے جا رہے ہیں ہاں پہ تو ابھی تھوڑی سی دیر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے جی گھر کراچی میں آ چکے اور کراچی کی شوہ شراب اور ڈریفک سے سامنا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے باہر جو نا اتنا جو گاڑیوں کا رش ہو رہا ہے اتنا گاڑیوں کا رش ہو رہا ہے اور اسی حجر سے شوہ شراب ہو رہا ہے پہلے موسم بھی پیارا تھا دھوپ بھی نکل گئے بادل بھی چلیں گے ہوا تو چل دیں لیکن ایک دھوپ بادل چلیں گے کبھی آ جاتے ہیں بادل آ جاتے ہیں چھاؤں جاتی ہے تو کبھی دھوپ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کچھ ایسا موسم ہے جہاں سے ہم اتریں لیکن پاپا کا کھر یہاں سے دو گھنٹے کی دوری پر ہے تو پتہ نہیں وہاں کیسا موسم ہوگا تو وہاں چلتے ہیں اور ایک پس ہم نے ناشتہ بھی کرنا ہے تو ناشتہ بھی کرتے ہیں گھر کے بہت قریب ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہ وہ علاقے جہاں سے میری بہت سے یادیں جوڑی میں یہاں پہ میرا سکول بھی ہوتا تھا یہ سائٹ پہ سکول ہے اور یہاں سے ہمیں ڈیلی آیا جائے کرتی تھی اور یہاں پہ دادی کا گھر بھی پاس مہی ہے تو بہت ساری یادیں جو اس علاقے جوڑی میں پہل تو ہم یہی سے آنا جانا کرتے تھے اور اپنا کافی ٹائم بعد میں اس علاقے کے دیر ہی دو سال بعد میں کراچی آئی ہوں اور دو سال بعد اس علاقے کو دیکھ رہی ہوں تو ابھی تھوڑی سی دیر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے گھر اور اس جگہ پہنا بھی ٹریفک تھوڑا کام ہوتا جا رہے پیچھے زیادہ تھا آپ کام میں اور سوہان نہیں آپ دیکھیں اپنے موبائل میں کھیلنے میں مصروف ہے کارٹونز دیکھے جا رہے اصل میں ایک تھکاوہ بہت زیادہ ہے لیکن بس یہ کہ کارٹونز سے اپنا دل بھی ہلا رہے تو اس کو بھی گھر پہنچا کے سولا دیں گے سوہان پہلے ہی تھکاوہ تھا تو آپ نے میری گودھ میں لے دیئے ہمیں گھر پہنچنے میں تو انشاءاللہ دس منٹ میں ہم لوگ گھر پہنچیں گے اور اب بھی ہم نے نیہا اور عدنان کو بھی نہیں بتایا کہ ہم پہنچنے والے ہیں ان کے لئے بھی سرپرائز ہے گھر پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ نہ سوہان گئے اور ترگیہ سمان بھی ہم لوگ نے اٹھار لیا اور میں دروازہ بجھانے کی چلی گئی تھی کوئی نہیں پتا وہ لوگ اٹھے بھی نہیں اٹھیں کیونکہ ان کے لئے سرپرائز تھا اور سوہان یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں پہ آگیا ہوں میں دروازہ پہ دروازہ بجائے جا رہی ہے وہ ابھی تک کھول لی رہے ہیں ہم نے درستہ کے لئے ہیں ہم نے درستہ کے لئے ہیں ہم نے درستہ کے لئے ہیں اسے ملنے کے چکل ہے ہم نے ان کو نہیں بتایا تھا آنے سے پہلے ہم نے کہا ان کو آ کے پتہ تو ان کو سا ہمارے جا رہے ہیں ٹائمیں ہم نے کہا کہ وہ آ کے ساتھ آئی تھی ابھی دوپے آر کے کھانا کھانے کا ٹائم ہو چکے اور یہاں پہ یہ چاول بھائی باہر سے لے کے آئے کیونکہ ہم اتنے تھکے ہوئے تھے ہمارا دل نہیں تھا کچھ پکانے کا اور نیہا بیچاری پہ بوجھ ہم نے ڈالا نہیں ہم نے کہا نیہا پہ سارا بوجھ ڈال دیں کہ تو پکا تو ہمیں کھلا وہ ہم نے کہا کہ بہر سے لے آ تو ایک چاول وہ ہیں جو کہ نیہا نے راپ میں بنایا تھے وہ کچھ بچے ہوئے تھے وہ ساتھ میں ایک چاول ہی ہیں جو ہم نے باہر سے مغوا ہے تو یہاں پہ سب بیٹھ کے مل بات کے کھا لیں گے ساتھ میں سوہان میرے ساتھ بیٹھا ہے یہاں پہ سوہان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں نیہا کی ہاتھ کے چاول بھی اور ساتھ میں یہ یہاں کی بزاری چاول بھی سب مل بات کے کھائیں گے ابو جی کے گھر پہنچ گئی تھی میں صبح دس بجے قریب ہم پہنچے تھے ایسی تھا نا دس بجے ہم پہنچے تھے اور نیہا دنان کو دیا تھا ہم نے سرپرائز جو کہ ان کو ہم نے بولا تھا کہ ہم ایک گھنٹہ لیتے ہیں ہم گیارہ بجے پہنچیں گے لیکن ان کو نا ہم نے دس بجے ہاں کی سرپرائز کر دیا اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا نہ تیاری کی تھی بس ان سے ہم ملے اور پھر ہمیں بھی نہ اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ دوبارہ ہم نے ویڈیو نہیں بنائی ہم نہ آتی سو گئے اور ابھی جیسی ہم لوگ اٹھے اٹھ کے ہم لوگ نے کھانا کھایا اور یہ والی بھائی میں نے کہا میں ہی مو میٹھا کر آ لیتی ہوں اور یہ والی بھائی کی ہے یہ دیکھیں اتنی گرمی میں تھنڈا تھنڈا اور میٹھا میٹھا ملزے اور کیا چاہیے صبح آئے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں سبجی ابھی ایک گھنٹ ہے میں ساری تیاری وغیرہ کر لوں گی سپائی کر لوں گی لیکن آپ آئیں گھر کی حالت ہم آگئے آپ کو سرپرائز کر دیا ہے آپ نے اس قرے کے سے بتایا جیسے کہ تقریبا بھی گھنٹہ لگے گا آنے میں میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا پاپا آپ ان کو فون کرو اٹلیس چلو اٹھے رہے تو ہوں یہ نہ ہو کہ ہم پہنچیں وہ سو رہے ہو اس ٹائم ہم لوگ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے میں نے نیاز رکھا کہ اپنی جیر لگے گی آنے میں جلدی اسے کام کر لیں لیکن دیکھا تو پانچ منٹ پر کھیڑ بچ رہے ہیں سرپرائز کر کے اور بیسے بھی یہ دیکھیں سوہانا وہاں پہ بیٹھ کے مزے سے اپنی کون کھا رہا ہے اس کو میں نے وہاں پہ اسی لیے بٹھایا ہے کیونکہ یہ کھا کم رہا ہے گرا زیادہ رہا ہے تو میں نے کہا باہر بیٹھتی گراؤ آپ بھی کھا لو یہ نہ پھر پگل جائے گی نہیں ہاں کھاو ٹیسٹ کرو کیسا ہے پگل تو گئی ہے یہ گرمی ہو رہی ہے باہر دھوپ دیکھ رہی آپ کتنی دھوپ ہو رہی ہے باہر اس وقت نہ بھی دھوپ ہو رہی ہے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے پانچ بچے کا اور یہاں پہ بھی دھوپ ہو رہی ہے ہوا تو لگ رہی گیا لیکن نہ دھوپ ہو رہی ہے گرمائشت ہوئے زیادہ سی باتیں بھائی بھائی سے لے کے آئے تو سالی آئی جو کون تھی وہ آدھی سے زیادہ پگل گئی ہیں جلدی سے کون کھا لے تھے ہیں ہاں وہ اسنا سالی پگل گئی ہیں سوہان کی ایسی تھی میری ایسی ہے آپ کی بھی ایسی ہے ہاں سب کی تو بھر جلدی سے کون کھا لے تھے ہیں کون کھا کے پھر ہم لوگ گف شپ کریں گے آپس میں کیونکہ صبح تو آتی میں سو گئی تھی پاپا بھی سو گئے تھے ہم نے کوئی گف شپ نہیں لگائی ہے ابھی اٹھی ہوں تو پریش ہو کے ریڈی ہوئی ہوں تو یہ کہ ہم بیٹھ سے گف شپ کریں گے اور پھر آپ لوگ سر بھی بلتے ہیں پاپا نا اٹھ کے باہر چلے گئے ہیں یہاں پہ بھی پانی پی رہے ہیں اور سوہان پیچھے سے دی کر رہا ہے یہ دیکھیں سوہان بیٹھے کیا کر رہے ہو کھا کھا کھیل رہا ہے بیسے تو مشین کی تاہر نہیں لگی بھی یہ مشین آن نہیں ہوگی لیکن اس نے جو نمستیاں کرنی یہاں پہ کبھی مشین چھیلتا ہے تو اس نے ٹیشور نیچو اٹھا کے پھینک دی سارے کبھی بیٹ کے اوپر چل جاتے ہیں مستیاں کرتا ہے نیو جگہ دیکھ لیے تو پورے کمرے میں جنہا بھاگم دوڑی کی ہوئی ہے اس نے کمرہ نے اس نے تحس نیس کر دینا ہے میں ایک چیز وہ اٹھا کے رکھتا ہوں وہ پھلا دیتا ہے پھلا دیتا ہے ابھی بیڈ پہ چڑھا تھا کودرہ تھا اب یہ مشین کو چھیلتا ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی چھیلتا ہے کوئی چیز مل جائے میں اس کو نیو جگہ مل گیا نیو جگہ مل گیا اس نے جو یہ سارے چیزیں چھیلتے ہیں کہ کوئی چیزیں چھلتے ہیں نہیں بیٹا چیزیں چھلو نہیں لیتے دیکھو اس کو یہ دیتے ہیں اور کتاب نہیں کتاب نہیں میں نے کہا اس کو دیتے ہو پھردہ دےہا کا ریکشن دیکھے گے دےہا اس کو پکڑ کے کیا بولتی ہے سب میں بھار دے گا نہیں ہے نہیں ہے ہم نے آج کل بھی پڑھائی شروع کیا online پڑتی تھی اس کی بوک کیے ساتھ پہن بغیرہ پڑھیں تو سوہاں کے ہاتھ لگ گئے تو اس نے جوہنا کھیلنا شروع کر دیا تھا پھر کے لئے رہے دیکھو جو انٹی کو دیکھو انٹی سے انٹی سے پہن لیں گے نا جو تیری کوپی سے کھیل رہا ہے وہ کیا کروں کیا کروں ہوا کی کوپی پھار پور دے گا برابر ایسے تو اس نے پھینک دیئے کیونکہ اس کو پہن نہیں ملا ہے سات میں پہن نہیں ملا ہے تو اس نے پھینک کے جو سائید میں ہوگے کوئی اوستان دو ٹکڑے کر دے گا ایک کوپی اس کو بھی منگوا کے دو اس کو اپنے ساتھ پڑھایا کرو مستی کھول بند ہے اور نیو جگہ پہ آکے اس کو بڑی شراطی آدھا گئی ہے ہم نے سوہان کے چھوٹی سی بک منگوا کے دیں گے ٹھیک ہے ہم نے سوہان سے اپنی کوپی لے لی تو سوہان نے بھئی رونا دھونا شروع کر دیا اور اس کے مامو ابھی اس کو نہ جا کے چھوٹی سی بک لے کے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں چھوٹی سی کوپی ہے تو ابھی سوہان کوپی میں لکھے گا اور پین کھا ہے پینسل بھی ہے سوہان کی واو سوہان تو بھئی ابھی سیری پڑھے گا پڑھو گے یا پھار دو گے چلو بھائی اب اس کو پڑھاؤ کچھ نہ کچھ تو کرے گئی کچھ نہ کچھ تو کرے گئی رونا دھونا ڈال دیتا کہ مجھے چاہیے مجھے کوپی چاہیے مجھے پینسل چاہیے تو اب کچھ شو ہوگی ہے آجو آؤ اندر چلیں پڑھیں اس وقت چھے بچے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ساہ دن ہم نے بہت باتیں کیے نگہ نے مینے اور بھائی مینہ بہت باتیں کیے پاپا تو سورے سے آج باپا نے اپنے لین پوری کیے اور ابھی ہمارا ارادہ ہوگی ہے دادی کے گھر جانے گا کیونکہ ہم دادی گھر پر نہیں گئیں کل پھر گرمی ہوگی دن میں تو ہم نے سوچا کہ ابھی چل لیتے ہیں شام میں موسم بھی اچھا ہوتا جا رہے بادہ آتے جا رہے دادی جی کے گھر دادی کو مل کے آ جائیں گے اور ہوتے جو لے آئیں گے ساتھ میں کل بھی انہیں لانا اور آج بھی انہیں لانا tego ہوتے جگہ تو ہم نے یہی پر لے آئیں گے لیکن چلتے ہیں دادی جی کے گھر ہم نے تیاری کرنی ہے ابھی تیاری کرتے ہیں جلدی سے اور شام کریئے 6 بجے دادی جی کے گھر پر ڈھوڑا صدور ہے پندرہ بیس منٹ کا سفر تو ہے میرے خیال ہے پندرہ منٹ کا سفر ہے دادی گھر پہ جانے کے لیے تو ہم جلدی سے تیاری کرتے ہیں دادی گھر کے لیے لبانا ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مار کچھ سے لیتے بھی جائیں گے میں یہاں پہ کھڑی ہے میرا مو دیکھے جائے گی کیا دیکھ رہی ہو ہی میں نے جا ٹیا で کر جاتے ہیں ٹھیک ہی میں نے کپڑے آری کر دیتے ہیں مس forge ہم دونوں کو دیکھ لگنے باقی دو ریڈی ہو جائیں گے پھر میں کہیں گے تم نے دیر کر دیا بنائی ہو جلدی سے مائے گے نکال لیتا ہوں اس وقت میں خیل کی unfortunate سکتے نہیں ہوتے ابھی کمرے میں اس وقت جلدے میںThe light گئی ہے اور چہے بجے ان کی light نہیں ہوتی ہے ابھی ساتھ س When nuestras Indies 17 al.m إمدارات میںar 2 آرد جاتے نہیںakatPUNTherii یہاں پہ روشنی میں رکھ کے کپڑے نکالتے ہیں نیہا کو میں نے کہا ہے مجھے بتا میں کون سا ڈریس پہننوں دادی کے گھر پہ جانے کے لئے یہ بیگ تیرے حوالے ہاں چوز کر کے مجھے دے میں تاکہ جلدی سے ریڈی ہوں تیار ہوں پہ چلیں جلدی سے نکال دیں فارنل تیاری کر لی ہے میں نے میک پیچھوٹ ریڈی کو چھکے ٹھوٹ پہنے میں نے نے высوف پینے نے 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 جدا میں لگایا تھا یہ چھکے میں نے 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 лучше co tatہ ہم رکھوٹ میں نے نے لگے اس نے شروعہ کے لئے کیا ہے اجتے वڑی کے لئے وہیے ہر بھی پہن دےان اوہ پہن یہ contraction میں ہی ہے سوہان اس میں رکشہ کہ ہوں اور سوہان اس میں اپنے مامو کے ساتھ ل여ھیں ہوں دیکھوٹ سمتی آپ کے لtsåے رکھے پہنے ہوں تو آپ کو اس رکھے پہنے لوگیں ہوں کے ساتھ رکھے پہنے ہیں باپس ہی ہے کہ ہم آتے رہیں گے جانے جانے کا وہ دن دیر میں ہو جائے نیہا بھی میرے ساتھ ریلی ہو چکی ہے یہ دیکھیں نیہا نے پہننا ہے لال جوڑا ہم دونوں ریڈی ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں جلدی سے پاپا پوچھتے ہیں پاپا ریڈی ہے اور نہیں ہے اور پھر جلدی سے گھر کو لوگ کر لو بھائی ابھی آتی ہوگا پھر بس نکلے یہ نہ ہو کہ بھائی آجے کھڑا لے ہمیں گھر لوگ کرنا ہو پاپا بھی یہاں پہ ریڈی کھڑے ہیں پاپا نے گھر لوگ کرنا شروع کر دی ہے یہاں پہ دروازہ بند کر دی ہے ونڈو بند کر رہے ہیں اور نیہا یہاں پہ پہن رہی ہے چھوز اپنے جلدی سے پہنو چل لیں بھائی آگئے باہر باہر رکشے والا آگیا تھا تو بھائی میں نے بھی سوہان کو اٹھایا اور چلدی رکشے کی طرف ساتھ میں نیہا بھی میرے ساتھ تھی کیونکہ ہم سارے جا رہے ہیں نیہا میں ادنان پاپا سب کے ساتھ جا رہے ہیں ہم دادی جی کر تو بھائی میں رکشے میں بیٹھ گئی ہوں اور نیہا پیچھے لگی لے موبائل میں موبائل میں لگی ہے رکشے میں بیٹھنے کا ہوش نہیں ہے تو بھائی نے بولا جا کے بیٹھ رکشے میں تو بھائی پیر جا کے بیٹھ گئی اور ساتھ میں ہم نے راستے سے فرورس پہ لے لیے تھے دادی جی کے لیے تو پاپا کا بیٹھ ہو رہا ہے پاپا آئے ہو رہا ہے سلام علیکم وآلیکم سلام علیکم کیسے ٹھیک ہے مجھ گھر پہ آ چکے میں اور اممہ کے گھر پہ اممہ اندر بیٹھی ہیں پاپا سے بات کر رہی ہیں اور ابھی موسم اتنا پیارا ہو گیا تھا تو میں یہی پہ آگئی ان کا چھوٹا سا سہن ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ ہیں جی میری چچی کے بچے یہ کھیل رہے ہیں یہ والاں مجھے دیکھے جا رہا ہے یہ کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہی ہو بیٹا یہ میرا چھوٹا سا بھائی بھی ہے چھوٹا سا بھائی آجو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے چچی کا بیٹے ہے اور یہ چچی کی بیٹی ہے یہ والی یہ فرینڈ ہے یہ والی فرینڈ ہے وہ والی بیٹی ہے یہ دونوں فرینڈز کھیل رہی ہیں آپ اس میں کھیل لو جاؤ یہ ہماری چچی کا کمرہ یہ جی اممہ کا کمرہ یہاں پہ یہ ان کا گھار ہے یہ دیکھیں ابھی جو کہ ہوا چل رہے تو یہاں سے ہوا آ رہی ہے چھنٹی چھنٹی اور پاپا یہیں پہ بیٹھ ہیں گفشف لگا رہے میں بھی یہیں بیٹھی تھی گفشف لگائی تھی چچی بیٹھے تھی چچی بیٹھے تھی لیکن اب چچی کام کرنے چلیں گے چچو بہار چلے گئے تو ہم بھی بس تھوڑی سی دیر اور بیٹھیں گے پھر جو کہ مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اوپر نہ بادل بھی کافی زیادہ ہو رہے ہیں اور اندھیرہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی بس چلتے ہیں سوہان باہر کھیل رہے ہیں اپنے مامو کی ساتھ یہ وہ دیکھیں وہ را سوہان مامو اس کو کلا رہا ہے ادنان اس کو لے آو پکڑ کے لے آو ابھی شام کا ٹائم ہو گیا اور ویسے ہم تو جایا تھے لیکن چچی نے یہاں پہ ہمارے لے کھانا بھی بنا لیا یہ دیکھیں یہاں پہ چچی نے بنایا ہے آلو اور کیمہ اور ساتھ میں بھئی یہاں پہ یہ کہنیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بنایا ہے یہاں پہ یہ بنایا ہے یہاں پہ چچی نے مائے لیا تھا ہم تو جا لے تھے اپنے گھر ساتھ میں ساتھ میں بھی سپرورز بھی رکھ دیں ساتھ میں امہ بھی بیٹھی ہیں ہم آئی ساتھ پا بھی آگئے یہاں امہ کے کام ہے امہ کے کام ہے میرے پوتی بھاگے پوتی بھاگے پوتی کو کابو کر لو چچی نے اتنا سب کیا یہ چون کا دیر لگنے کے لئے تھوڑا بہت خالت ہیں اور ٹائم سے زیادہ ہو رہا ہے پھر گھر کو نہیں کرنا ہے پھر کو لندھی رہا ہوگے بھار ہم نے ہمیں نہیں جائیں چچی نے نے بھولے آپ لوگ کھانا کھا کے جاؤ گے تو جلدی سے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں گھر کو دادے جی کے گھر سے ہم لوگ آ چکے تھے اور دادے جی کے گھر پر بہت مسائے چاک سوٹی سے مل کے امہ سے مل کے بہت ٹائم بعد ہمیں دادے جی سے ملی ہوں اور یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے اتنا ارادہ نہیں تھا اتنی دیر بیٹھنے کا کیونکہ ہمارے رات ہم جائیں گے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کے واپس آ جائیں گے لیکن پھر دادے جی ہمیں ہواس اٹھنے ہی نہیں دیا اور آنے ہی نہیں دیا کچھ نہ کچھ بھول کی بھی ٹھا لیا ہمارے لئے چچی نے اتنا تکلک بھی کیا ایک نا سب کچھ کیا لیکن یہ ہے کہ بہت مزا آیا چچی سے مل کے چچی کے بچوں سے مل کے بہت ٹائم باردہ میں چچی سے ملی ہوں اور بچوں سے ملی ہوں تنی نیکس ٹائم کب ملنا ہوگا دادی سے اور چچی سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں روز و سو آتی نہیں ہوں اور جب آتی ہوں تو ہر بار باہن جاتی بھی نہیں ہوں کبھی کبھاری کی کہ جانا ہوتا ہے اب جی سے اس چکر پہ میں ایک دفعہ گئی ہوں تو چچی کہی تھی دوبارہ پھیر آنا بھی تو یہی ہوں چار پہ میں تو دوبارہ پھی چکر لگا رہا میں نے کہا چچی انشاءاللہ اور باقی سب سے مل مل آکرنا ہم لوگ اپنے گھر واپس آ چکے تھے نو بجے کے قریب ہم لوگ نہ گھر آئے تھے اور یہاں جیسے ہی آئے تو یہاں لائٹ نہیں تھی کراچی میں لائٹ کا بہت ایشو ہے کیونکہ یہاں لائٹ آتی جاتی ہے لائٹ شہنگ ہوتی ہے تو جس فرح سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور اب میں ویڈیو کا اینڈ کر یوں کافی ساتھ ٹائم ہوگی ہے تو آم بھی سوکے اور مجھے بھی کافی ساتھ نہیں داری نیا بھی نہ سونے لیٹ کی ہے تو میں انگر پہلے ویڈیو اینڈ کر لیتی پھر نارا ہم سے سکھوں سے سو جاؤں گی تو آج کی اس ویڈیو میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں آپ لوگ نے بتانے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی جلدی سے سبسکرائب کرو تاکہ جو بھی ڈیلی ویڈیوز اس کی نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے اور ڈیلی کے ویڈیوز آپ لوگ نے انجوائے کریں تو انشاءاللہ پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ